مسیح سکھ پاک خادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں خداون کا شکر گزار ہوں کہ خداون نے سہتیابی اور سلامتی مجھے دی فادر ڈے کے حوالے سے یہ میسج ہے لیکن یہ خوبصورت میسج بزرگ پالوس رسول کا خط ہے اور اس نے افسیوں کے نام لکھا افسس کے لوگ اس وقت کے سچویشن میں تھے لیکن پالوس رسول نے اس خط کو لکھا اپنے لوگوں کے لیے کلیسیا کے لیے کلیسیا کو وہ اپنے بچوں کی طرح سمجھتا تھا اور ان کی رینمائی کرنا چاہتا تھا میں آپ کو ایک آیت کی طرف لیے چلتا ہوں بزرگ پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا چھٹا باپ ہے اور اس کی آیت انیس اور بیس میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور میرے لیے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں جس کے لیے زنجیروں سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے یہ اپنا فرض سمجھتا تھا جب اس نے خدا مند ییسو کو دیکھا تو یہ فرض سمجھتا تھا اس میں بہت گہری تعلیم اس نے دی اور اس نے یہ بتایا کہ میں کس کس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے یہاں پر میں آپ کو اس کا جو بھید ہے گہری بھید کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر اگر ہم اس کے گیرہ باپ کو پڑھیں یارہ آیت کو پڑھیں تو ہمیں اس میں چند یارہ آیت سے لے کر بیس آیت تک ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں نمبر ون یہاں پر کشتی کا ذکر کرتا ہے اور وہ بھی خون اور گوش سے نہیں بلکہ شرارت کی روحانی فوجوں سے اب جو روحانی جنگ ہے یہ پریر وارئرز جانتے ہیں یہ ان کو پتہ ہے ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اگر آپ ہنوک کو دیکھیں تو یہ چھے دن تک دعا کرتا رہا تھا اپنا کمرہ بند کر کے اور ساتھویں دن آتا کیونکہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں روحانی جنگ کرنی ہے یہ روحانی جنگ کو لڑتا یہ کوئی خون گوش کی جنگ نہیں ہے ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے لیکن یہ روحانی جنگ ہے روحانی جنگ کو لڑنے کے لیے یہ پالوس رسول یہاں پر افسس کی کلیسیا کو بتا رہا ہے کہ یہ خون گوش کی جنگ نہیں ہے یہ روحانی ہے لہذا آپ کو خدا سے پاکرو سے مدد مانگنی پڑے گی نمبر دو یہ مقابلے کی یہاں پر بات کرتا ہے برے دن جو ہے نا برے دنوں میں اب برے دن کیا ہے بیماری ہو سکتی ہے پریشانی دکھ تکلیف ہو سکتا ہے یہ پنڈیمک ہے ان میں جو مسئلے آ رہے ہیں یہ مسئلے ہو سکتے ہیں یہ روحانی جنگ کی بات کر رہا ہے کہ دنوں میں ایسے ہوگا اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو تو کیا روحانی ہتھیار تمہارے پاس ہیں جو آپ اس کو استعمال کر سکو اور چل سکو نمبر تین یہاں پر جو بات نظر آتی ہے سچائی کی بات آتی ہے خدا من ییسو نے سچائی کو انٹرڈیوز کروایا اور بائبل بتاتی ہے سچائی کو جب ہم جانتے ہیں تو سچائی ہمیں ازاد کرتی ہے سچائی کون ہے سچائی خدا من ییسو ہے اور خدا من ییسو کو جب ہم جانتے ہیں پھر ہم سچائی کی بات کرتے ہیں اگر آج دیکھیں تو سچائی کو لوگ جھوٹ بول کر چگلیاں بخیلیاں کر کے جھوٹ کو سچائی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا من ییسو سچائی ہے کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نا کی جگہ نا بتاتا ہے نمبر چار اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں راستبازی کا بختر جو ہے نا اس کا ذکر ملتا ہے اور راستبازی کا جب ذکر ملے گا تو یہاں پر خدا من ییسو کا بھائی یاکوب کا ذکر ملے گا اور پالوس رسول یاکوب خدا من ییسو کے بھائی سے کیونکہ یہ راستباز یاکوب تھا اور راستبازی کو بات کرنے کے لیے راستبازی سے کوئی خبری کو پھیلانے کے لیے پالوس رسول یاکوب خدا من ییسو کے بھائی سے یہ رابطہ رکھتا اور یریشلم میں جب بھی آتا یہ اس کو ملتا تھا یہ ایک راستبازی جو ہے اس کا بختر لگاؤ جب یہ راستبازی کا بختر لگاؤ گا نا ہمارے سینے پہ ہمارے اوپر تو پھر ہم تحفظ میں رہیں گے ہمیں سچائی کا جھوٹ کا مکاری کا فریب کا پتا چل سکے گا نمبر پانچ جو بات آتی ہے پاؤں میں سلا کی خوشخبری کے جوتے یہاں پر پاؤں میں جوتوں کا ذکر آتا ہے کئی دفعہ کئی لوگ ایسے ہی دوڑے پھرتے ہیں بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے دوڑے پھرتے ہیں لیکن روحانی طور پر وہ خالی ہوتے ہیں ہمیں یہ جو ہمارا روح ہے ایک بدن ہے جس کے لئے ہم سوٹڈ بوٹڈ اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہمیں ذکر ملتا ہے پاؤں میں سلا کی خوشخبری سلا کی خوشخبری ہم سلا کا پیغام لے کر جاتے ہیں ان کے لئے جن میں ناراضگی ہو جن میں پریشانی ہو خدا من یسوس سلا کا پیغام لے کر آیا اور فرشتوں نے بھی کہا زمین پر ان سے جن سے راضی ہے سلا کا پیغام خوشخبری کا پیغام یہ ہماری سینے کے اوپر جو پاؤں جو ہیں یہ سلا کی خوشخبری کے لئے چلنے چاہیے جانے چاہیے آج ہم سلا کی خوشخبری کو کئی دفعہ روک دیتے ہیں کیوں روکتے ہیں اس لئے روکتے ہیں کہ شاید پریشانی ہے دکھ ہے مسئیبت ہے وہاں پر لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے اس لئے روکتے ہیں پاکستان میں جو حالات ہیں نرسوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کوئی جو تعلیم کا سارا سسٹم آج پاکستان میں جتنے پڑھے لکھے لوگ دیکھیں وہ ساری تعلیم کا سسٹم پرانے جو ٹیچر تھے وہ سارے مسیحی تھے پھر نرسیں اس وقت مسلم نرسیں آتی نہیں تھی اس شعبے میں اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن یہ خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں آج اٹیک ہو رہے ہیں اس لئے کہ ہمارے جو پاؤں ہیں ہم بڑی اچھی جوتی پیانتے ہیں کاش ہمارے جو روح ہے روح میں ہم صلح کی خوشخبری کی جوتی پینے اور دوسرے لفظوں میں صلح کا پیغام دوسروں کو دے تو ہم باعث برکت بنیں گے آج ہم باعث برکت بنتے ہیں یا نہیں ہمیں دیکھنا ہمارے جو روحانی پاؤں ہیں ان میں صلح کی خوشخبری کی جوتی ہے ہماری روحانی طور پر یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے نمبر چھے ایمان کی سپر جو سپر ہے نا یہ جو آپ کو بچاتی ہے یہ ڈھال ہے سپر ہے یہ آپ کو بچاتی ہے ان تیروں سے جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ڈھال آپ کی اگر خدامن یسو ہے اگر پاکرو آپ کے ساتھ ہے پاکرو کی ڈھال ہے کلام کی ڈھال ہے خدامن یسو کے فالور ہیں پھر ہمیں یہ ڈھال جو ہے ان تیروں کو جو شیطان چلائے گا ان سے ہمیں بچائے گی اور وہ تیر ہمیں نہیں بلکہ پاکرو ان کو ریورس کر دے گا آج لوگ پریشان ہیں وہ کلام کو بھی بڑا اچھا جانتے ہیں کلام کے مطابق زندگی بھی گزارتے ہیں لیکن پھر بھی پریشان رہتے ہیں کیا وجہ ہے اس لیے کہ ان کو یہی پریشانی ہے اس پریشانی سے آزاد ہونے کے لیے ہمیں روحانی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس سپر ہے یا نہیں پالوس رسول نے بڑا خوبصورت روحانی آدمی بنا دیا اور روحانی آدمی بنا کر اس کو اس کے مطابق چلنا شروع کر دیا اور نمبر ساتھ جو بات آتی ہے وہ نجات کا خود ہے نجات کیا ہے چھٹکارہ چھٹکارے کا جو خود ہے نا یہ جو ہیلمٹ ہے ہیلمٹ جب ہم پہن لیں گے اس ہیلمٹ کو پہننے سے ہم ان معاملات سے اگر آپ پرندوں کو دیکھیں وہ کئی دفعہ آپ کے سر سے اڑتے ہیں آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں اس طرح آپ کی سوچ کو ڈسٹرب کر روحانی سوچ کو ڈسٹرب کرتے ہیں روحانی سوچ میں گڑ بڑ پیدا کرتے ہیں روحانی سوچ کو ختم کرتے ہیں ایسے پرندوں کو اپنے اوپر سے اڑانے کے لیے آپ کو نجات کا چھٹکارے کا خود چاہیے جو آپ نے پینا ہو اور آپ کی سوچ روحانی ہو اور روحانی طور پر آپ جنگ کو لڑ سکیں اور جب ہم روحانی طور پر لڑیں گے تو باعث سے برکت رہیں گے پھر اس کے بعد نمبر آٹھ پہ بات جو آتی ہے روح کی تلوار ہے اب روح کی تلوار کیا ہے ایک شخص تھا وہ کسی میں بدروت ہی نکالنے گیا تو وہ کہتا ہے میں تجھے کلام ہاتھ میں اٹھایا ہے اور اس کو بدرو کو حکم دے رہا یسو کے نام سے نکل جا وہ بدرو اس کو بدگا کہتی ہے تیرے ہاتھ میں جو ہے کہتا ہے میں میرے ہاتھ میں تلوار ہے اسے بدرو نے اسے کہا یہ جو تلوار ہے تیرے ہاتھ میں جسے تو سمجھتا ہے کیا تجھے اس کو چلانے کا طریقہ آتا ہے اگر نہیں تو عزیزو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ بدرویں جانتی ہیں سب کچھ یہ تاریکی کی قوتیں جانتی ہیں ہم تو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے کیونکہ یہ ایک بات آتی ہے بات یہ ہے کہ ہم لوگ باغ عدن میں خدا نے کہا یہ نافرمانی نہ کرنا یہ پھال نہ کھانا کھا لیا جزن کھایا تنہیں مرا اب مرا ہوا انسان ان کے پہنتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا میری نظر بڑی تیز ہے میں کبوتروں کو بھی بڑا ہونچا میں جو بازی پہ لگاتے ہیں دیکھ سکتا ہوں میں ہر ایک کام کر سکتا ہوں لیکن کیا ہم ان ساری چیزوں کو جو استعمال کرتے ہیں روحانی طور پر سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو بائبل مقدس کلام کی تلوار ہے اس کو چلانے کا پتہ ہے کئی دفعہ ٹیچر ہے میں نے کئی ٹیچروں کو دیکھا وہ کہتے ہیں ہم ڈگریان بانتے ہیں ہماری سمنرییں ہیں اور خود وہ سگر لگاتے ہیں خود وہ شراب پیتے ہیں اور ڈگریان دیتے ہیں بھئی ایسی ڈگریان لینے سے کیا آپ کو کچھ فائدہ ہوگا اس کے لیے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ روحانی انسان جس طرح پالوس رسول تعلیم دے رہا ہے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے نہ کہ سگرٹ پینے والے اور شراب پینے والوں سے ہمیں ڈگریان لینی چاہیے اور پھر ہم کہیں ہم پاسٹر ہیں ہم پادری ہیں اور ہم نے ڈگریان تو ان سے لیے ہیں انائنٹین تو ہمارے پاس ویسی آئے گی پالوس رسول یہاں پر روحانی بات کر رہا ہے روح کی تلوار کی بات کر رہا ہے اگر آپ کی روحانی آنکھیں کھلی ہوں گی جب آپ روحانی طور پر سٹرانگ ہوں گے دلیر ہوں گے پھر آپ کو اس تلوار کو استعمال کرنے کا طریقہ آئے گا ورنہ عزیزوں آپ بھی انہی کی طرح ہوں گے آپ کے روحانی انسان کو اندر کے انسان کو پالوس رسول یہ بتانا چاہتا ہے یہ سکھانا چاہتا ہے کہ آپ اس طرح کا آپ کو ہونا ہے جب آپ اس طرح کے ہوں گے تو پھر آپ روحانی جنگ لڑ سکیں گے آج پریر وارئرز کی ضرورت ہے خدا مند ییسو جلد آنے والا ہے اس آنے سے پہلے پریر وارئرز کی ضرورت ہے پریر وارئرز بننے کے لیے آپ کے اندر کے انسان کو روحانی طور پر جاگنا ہوگا اور روح کے ہتھیار لینے ہوں گے پہلوس رسول اس طرح کی دیوی اور بہت سی تاریخی کی قوتیں جو لوگوں پر غلبہ ڈالتی تھی لوگوں کو گمرا کرتی تھی اس جگہ کو گمرا کرتے تھے ان لوگوں کو جو روحانی طور پر بھی جو بیدار ہو جاتے تھے ان کو بھی تبدیل کرتے تھے افسس کو بڑی خوبصورتی سے کلیسیا کو یہ لیخت لکھ رہا ہے اس لیے لکھ رہا ہے کہ ان کو پیار کرتا تھا ان کو اچھا باپ ہونے کی حیثیت سے ان کی تربیت کرنا چاہتا تھا عزیزوں آئیں آج سوچیں اس بات کو آج دیکھیں اس بات کو ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے حنوک کے بارے میں بتایا یہ چھے دن دعا کرتا یہ ایک پریر وارئر تھا اور یہ اٹھا لیا گیا اس لیے اٹھا لیا گیا کہ آسمان پر آ اب تجھے خدا کے بیٹوں کو بھی میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے عزیزوں آج ہم کتنی دعا کرتے ہیں ہم تو پانچ منٹ دس منٹ دعا کرنے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں ہم تھگے ہیں ہم بڑی جنگ لڑتے ہیں پھر ہم بدرووں کو تاریکی کی خوبتوں کو حکم دیتے ہیں یہ سوگہ نام ہے یہ سوگہ نام تو قدرت والا ہے یہ تو نجات والا ہے یہ تو شفا والا ہے اس میں تو برکت ہے اس میں تو کام ہونے ہیں لیکن ہمارے اندر کیا چیز ہے عزیزوں اس بات کو آج دیکھنے کی ضرورت ہے جاتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو کن کے واسطے مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو ہم کیا کر رہے ہیں جناب ہمارے تو اپنے مسئلے حل نہیں ہوتے ہمارے تو خاندانوں میں مسئلے پڑے ہیں کیوں پڑے ہیں ہم خدا کو ٹائم نہیں دیتے اور بنتے ہم روحانی ہیں پیتے ہم سگرٹ ہیں اور سگرٹ لینے والے پینے والے لوگوں سے ہم ڈگریاں لے کر اپنے آپ کو پاسٹر کہتے ہیں کیا ہم اس طرح کے پاسٹر بنیں گے تو پھر جناب روحانی طور پر کچھ نہیں ہوگا پھر یہ پالوس رسول جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہے ہمیں روح کے ہتھیار باندھنے چاہیے لینے چاہیے سمجھنا چاہیے ان کے بھید کو اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہیے جب ہم سمجھ جائیں گے پھر ہم پریر وارئرز بنیں گے آج پریر وارئرز کی ضرورت ہے خدا من ییسو پریر وارئرز کو جو زیادہ ٹائم گھٹنوں کے بال رہتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جن کے ماتھے بھی کالے ہو چکے ہیں سجدہ کر کے ہم تو بنچوں پر بیٹھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جدید ٹیکنالوجی میں رہتے ہوئے ہم بڑی آسانی سے کلام کو بھی سیکھنا چاہتے ہیں کلام کو گوگل کر کے سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر گوگل سے گوگل کا کام ہوگا یہ روحانی کام نہیں ہوگا پھر ہم سگرڈی پیئیں گے پھر ہم شرابیں بھی پیئیں گے عزیزو ان باتوں سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے میں بڑی ریکنائزڈ سیمنریاں جو پاکستان میں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں ہم پادری بھی ہیں میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن اتنی بات یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا ہم اس میار پر کام کر رہے ہیں کیا ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں آج عزیزو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے پالوس رسول ہمیں روحانی طور پر تیار کر رہا ہے روحانی طور پر بیدار کر رہا ہے روحانی انسان کو جگانا چاہتا ہے افسس کی کلیسیا کو جگانا چاہتا ہے آج پالوس رسول کا یہ خط آج یہ آیات آج روحانی پن جو پالوس رسول افسس کو بتا رہا تھا ہمیں اس پیٹرن کو جاننے کی ضرورت ہے اپنے اندر جو انسان ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہچاننے کی ضرورت ہے اگر ہم روحانی طور پر بیدار ہوں گے پھر ہم روحوں کو جیت سکیں گے اور روحوں کو جیت کر خدا من یسو کی بادشاہی میں شامل کر سکیں گے اگر عزیزو ہم روحوں کو جیت نہیں سکتے تو پھر ہمارا کچھ فائدہ نہیں میں نے بہت سے مفسرین کو دیکھا سکولرز کو دیکھا وہ بیس و مباسہ ضرور کرتے ہیں انہوں نے روحیں نہیں جیتی کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ روحانی پیٹرن نہیں تھا لیکن پالوس رسول جو افسیوں کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے یہ روحانی پیٹرن دے رہا ہے آئیں عزیزو آج ہم اس روحانی پیٹرن کو دیکھیں اس روحانی پیٹرن پر چلنا شروع کریں تاکہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں انہیں مشکلات سے نکال سکیں پریشانیوں سے نکال سکیں ایک ابھی میرا دوست تھا خادم ہے اور وہ گوائی دے رہا تھا میں اس کو فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ اولاد نہیں ہوتی تھی چار سال سے شادی ہوئی لیکن وہ سلسل اس کی بیوی اور وہ جاتے رہے دعا کرتے رہے اور ان کو اولاد جیسی نعمت ملی کیوں؟ کیونکہ جب ہم روحانی طور پر بیدار ہوں گے روحانی طور پر اس تلوار کو اس کلام کو چلانا سیکھیں گے پھر ہم باعث برکت رہیں گے اور سپر تلوار خود یہ جو ہیلمٹ ہے یہ سارا کچھ ہمارے ہم نے پہنا ہوگا ہم پریر وارئیرز ہوں گے اور پریر وارئیرز جنگوں کو جیتتے ہیں آئے عزیزو آج میں آپ کو گول دیتا ہوں پھر آگے پتا کیا کہتا ہے اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں یہ پالوس رسول کہتا ہے کہ تم جو مقدسین لوگ ہونا میرے لیے دعا کرو تاکہ مجھے وقت پر کلام ملے وقت پر میں کلام آپ کے ساتھ چھیر کر سکوں اور بولنے کے لیے میرے پاس الفاظ ہوں انیس آیت کے مطابق اور میرے لیے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو پالوس رسول بھی یہ کہتا ہے دعا کرو ایسے پریر وارئیر بنو میرے لیے دعا کرو تاکہ وقت پر بولنے کے لیے پاک رو میرا مددگار ہو آپ کی دعائیں سنی جائیں آپ کی ڈیزائر کے مطابق میں کام کر سکوں یہ عزیزو پیٹرن ہے میرے پاس آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے عزیزو میں خداون کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی شیئر کرتے ہیں آپ میرے چینل پر جائیں بیشپ ڈاکٹر امینویل ارشاد یوٹیوب پر اور آپ کو وہاں پر بہت اچھی ویڈیوز ملیں گی پیغامات ملیں گے جو باعث برکت ہوں گے تو یہ فادر ڈے کے حوالہ سے میں نے یہ میسج دیا تھا اس کو فکر تھی ان لوگوں کی افسیوں کی کلیسیا کی اس کو فکر تھی اور باپ بن کر اس نے یہ سب کچھ بتایا آج ہم کیا بتا رہے ہیں عزیزو آج ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم غور نہ کریں گے تو پھر عزیزو ہم بھی اسی طرح کے لوگوں میں شامل کیے جائیں گے اور خداون یہ سوائے گا تو ہمیں کچھ واحدہ نہ ہوگا ایسی خدمت کا پلیز خداون آپ کو اس کلام کے باعث برکت بکشے خداون آپ کے ساتھ ہو لیکن ہمیں اس روح کی تلوار کو چلانے کا ہمیں پتا چلنا چاہیے ہمیں یہ پیٹرن سمجھ آنا چاہیے روحانی پیٹرن ہے روحانی پیٹرن کو سیکھیں اور جانیں اور باعث برکت بنیں خداون اس کلام کے باعث مجھے اور آپ کو برکت بکشے مجھے سیکھنا کو ملا آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا آپ کو بھی برکت ملے گی اگر برکت ملے تو پلیز اس کو دوسروں تک شیئر کریں دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہوں شاید ان کے مسئلے ہوں مسائل ہوں وہ اس کو سن کر ان کی زندگیاں تبدیل ہو سکیں کوئی روح جیتی جا سکے آپ میرے مددگار ہوں گے اس انگلی کے کلک کو آگے روانہ کر دیں پلیز خدا مدہ آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو اگر کوئی بیماری پریشانی ہے آپ کے اندر آپ کے خاندان میں آپ سن رہے ہیں یسو کے نام میں آپ کی بیماری دور ہو جائے آپ کی پریشانی دور ہو جائے آپ کی بروزگاری دور ہو جائے یہ میری دلی دعا ہے خدا مدہ آپ کے ساتھ ہو یسو کے نام میں آمین